اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کوک وید مہ پارا کیا حالیں آپ سب کیا اور سب کیسے ہیں آپ اور آج ہم بنائیں گے اُبلے ہوئے سفید چنوں کا سالن بہت ہی ٹیسٹری بننے والا ہے تو چلیے پھر دیل کس بات کی ہے بنائنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ایڈ کریں گے کوکنگ اوئل اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سابت سفید زیرہ دو ادد دالچینی کے ٹکڑے ایک ادد بڑی پیاس کو میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے ایڈ کر دیں گے اور کٹ دیں گے ہم اسے اچھے سے میکس پیاسوں کو ہم اچھا سا فرائے کر لیں گے ان کا جو کلر ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے تو دیکھئے پیاس جو ہیں ہلکی سی گولڈن براؤن ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کے جنجر اور گارلک کا پیسٹ اسے ہم ڈال کر اچھے سے میکس کر لیں گے دو سے تین میرڈ کے لیے اچھے سے کوک کر لیں گے تاکہ جو اس کا جو کچھا پن وہ ختم ہو جائے اچھے سے فرائے کرتے جائیں گے اور مسالوں میں ہم لیں گے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی کا پاوڈر ون ٹی سپون رڈ چیلی پاوڈر دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون بھر کے اور سفید زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون یہ تمام مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے ہم اس طرح سے پین میں ایڈ کر دیں گے اور یہ تمام مسالے ڈال کر ہم اسے اچھے سے اس طرح سے میکس کرتے جائیں گے فلیم کو ہم نے لوہی رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی بھی ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ اس میں جلنے نہ پائیں دو سے تین منٹ کے لیے مسالوں کو ہم اچھے سے کوک کر لیں گے میڈیم فلیم پر اب ہمیں چاہیے گرائنڈ کیے ہوئے ٹیماتر دو عدد بڑے سائز کے ٹیماتر تھے جسے ہم نے اچھا سا گرائنڈ کر لیا ہے اور پھر ہم اسے مسالوں میں ڈال کر اچھے سے اس طرح سے میکس کر لیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ جو ٹیماتر ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائے مسالہ جو ہے وہ دانے دار بن کر تیار ہو جائے تو دیکھئے مسالہ جو ہے اچھے سے کوک ہو گیا ہے اسے ایک دم دانے دار بنا ہے اب ہمیں چاہیے ابلے ہوئے سفید چنے چنوں کو ہم نے پہلے سے ہی اچھے سے گلا لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم ابلے ہوئے سفید چنوں کو مسالے میں ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اور پھر ہم اسے کر دیں گے اچھے سے میکس اور اب ہم نے چنوں کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے کوک کر لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بھر کے ڈرائے کسوری میتھی اسے ہم ڈال کر اچھے سے میکس کر لیں گے اور چنے جو ہیں اچھے سے مسالوں کے ساتھ بھون چکے ہیں اچھے سے کوک ہو گئے ہیں اب ہم اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور بس پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی یہ وہی والا پانی ہے جس میں میں نے سفید چنوں کو بوئل کیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی پانی میں ساری لذت اور ذائقہ مجود ہیں آپ اسے ویسٹ مت کیجئے گا پانی ڈال کر ہم اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور کور کر کے ہم اسے لو فلیم پر اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے پکا لیں گے تو چلے فرنس پھر چیک کر لیتے ہیں اچھے سے میکس کرتے جائیں گے اور ابلے ہوئے سفید چنوں کا جو سالن ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ہم اسے ایڈ کریں گے تین سے چار عدد ہری مرچے اور ہرہ دھنیا بھی ہم اسے ایڈ کر دیں گے اور بس یہ تمام چیزیں جان لے کے بعد اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو لیچے فرنس گرمہ گرم سا ابلے ہوئے سفید چنوں کا جو سالن ہے بند کر ریڈی ہو گیا ہے آپ اس سے انجوئے کر سکتے ہیں گرمہ گرم پراتھوں کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ اگر آپ کو ریسی پیچھے لگے فرنس تو ٹرائی کیجئے ساتھ میں سے لائک بھی کر دیجئے اپنا رکھے گا بہت بہت زیادہ خیال اللہ حافظ